جو چالیس نمبر گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ باب جبریل ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں سے وحی لے کر آیا کرتے تھے اس گیٹ کے راستے تھے وہ مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے اسی مناسبت سے اس گیٹ کا نام باب جبریل لکھا گیا اسلام علیکم گریپ انٹریپ کا نیا پیسوڈ آپ کا بھائی اس وقت موجود ہے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 310 کے آگے اور الحمدللہ آج ہم افطاری کرنے چاہ رہے ہیں مسجد نبوی میں مسجد نبوی کے افطاری کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس قدر بڑی افطاری کو انسان ڈیلی نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ فرشتے بھی کام کرتے ہیں کیونکہ سیکنڈز میں سارا کچھ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور سیکنڈز میں سب کچھ بچ جاتا ہے تو اللہ نے آج موقع دیا ہے اس چیز کو دیکھنے کا میں اپنے ہوتر سے نکل رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ 310 نمبر گیٹ سے اگر ہم انٹر ہوتے ہیں مسجد نبوی کی تھوڑی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ کہاں سے کس طرف جا سکتے ہیں کونسا گیٹ کس چیز کے لیے کونسی مسجد کہاں پہ ہے مسجد نبوی کے اردگرد کافی مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی تاریخی ان کی بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ کچھ سکوئیڈز ہیں اور یہاں پہ جو روڈز ہیں بلال مسجد کی سائٹ پہ ہے غمامہ مسجد کی سائٹ پہ ہے اور ابو بکر مسجد کی سائٹ پہ ہے تو میں اپنے ہوتل سے نکلاؤں المناخہ سکوئیر سے ہوتا ہوا میں جاؤں گا المناخہ سکوئیر ایک کافی بڑا سکوئیر ہے یہاں پہ اور یہ بڑا بیزی رہتا ہے اور سب سے زیادہ میں تمہتا ہوں لائٹس وگرہ اور لائف وگرہ یہی پہ ہوتی ہے رات کو بھی میں جو پھی رہا ہوں تو ابھی چلتے ہیں اور واک کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں نمازِ اثر کا ٹائم ہونے والا ہے نمازِ اثر ادا کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے آج کی مسجد نبوی کی افتاری یہ الگمامہ موسکہ یہاں پہ ہارڈیز اور کی ایف سی بھی ہیں موبائل ٹائپ چھوٹے سے اور اس مسجد کی جو تاریخ ہے وہ بڑی ہی کمال اور زبردست ہے اس مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری عید کی نماز پڑی تھی اور نمازِ استثقاء بھی یہیں بھی ادا کی تھی گمامہ کا مطلب ہے بادل یہ اس مسجد کی یہاں پہ ہسٹری اور اس کے متعلق جو واقعات ہیں وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں آپ اس کو ویڈیو کو یہاں پہ پاوز کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ مسجد آٹومان امپائر میں تعمیر کی گئی تھی یہ جو آپ بیلڈنگ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ آٹومان امپائر ہے آپ نے اس کے اندر جو چینڈلیرز دیکھے ہیں خانوس وہ بھی ٹرکی سٹائل کی ہیں بلو موسک، علمانیا موسک اب تٹکی جائیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کے لگے ہوتے ہیں چینڈلیرز تو جتنے بھی ٹرکی کے لوگ ہیں وہ اس مسجد پہ لازمی آتے ہیں اور اگر یہاں پہ آپ کو ٹرکی کے گروپ لازمی نظر آئیں گے یہ جی المناقہ سکوئر ہے اور الگمامہ مسجد کے دونوں سائٹس پہ یہ ہے سکوئر اس سائٹ پہ آپ کو ریسٹورانٹس اور ریش آفز ملتی ہیں مدینہ سائٹسنگ جو سیٹی سرویس ہے اس کی بس کا سٹاپ بھی ہے اور دیکھ لیتے ہیں یہ سٹاپ نمبر کون سا ہے اور کبوتر یہاں پہ انیوار رہتے ہیں یہ دیکھ لیں المناقہ سکوئے یہ المناقہ سکوئر سیٹی سائٹسنگ بس کا تیسرہ سٹاپ ہے اور یہ مسجد نبوی سے سٹارٹ ہوتا ہے جنرد البکی، المناقہ، پھر جبل احاضر، مسجد کبا اور حجاز ٹرین سرویس اس طرح کے ان کے بارہ سٹاپ ہیں جس میں یہ پورا مدینہ آپ کو پھر آتے ہیں اس کا آپ کیشت پہ بھی پی کر سکتے ہیں اور کار سے بھی اس کی ہوتی ہے پیمنٹ میں نے ویسی شہر سارا پھر لی ہے الحمدللہ تو میں نے پھر یہ سرویس نہیں یوز کی انشاءاللہ ابھی پندرہ منٹ ہیں اثر کی اضان ہونے میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی شام کے وقت جب یہ چھتریاں بند کر دی جاتی ہیں تو گمد خضرہ کا جو نظارہ ہے وہ بالکل کلیر ہو جاتا ہے الحمدللہ گمد خضرہ ہمیں نظر آنے لگ گیا آپ بھی دوسری پڑھ لیچی افتاری سے لے کے کوئی آپ کو کوئیری وغیرہ ہے تو آپ یہاں پہ انفرمیشن کا ڈیسٹ قائم کر دیا گیا تو آپ یہاں سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے راستے بنا دیا گئے ہیں جن لوگوں کے پاس ریاض الجنت میں جانے کی پرمیشن ہے ایپ سے تو ان کا راستہ یہ ہے اور یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے البکی کا راستہ تو خیر سامنے چلا جائے گا لیکن ریاض الجنت میں جانے والوں کا راستہ بھی یہی ہے یہاں سے جائیں گے اور آگے جا کے لیفت ہو جائیں گے سیدنا محمد عالی و صحبی و صلیم مجیورٹی لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ باہر سہن میں بیٹھیں اور اندر خزرا کو دیشتے ہوئے افتاری کریں اب یہ جو میں نے آپ کو لوگ دکھائے ہیں جو نکل رہی تھے گیٹ سے باہر یہ سارے آپ دیکھیں یہ سارا جا رہے ہیں کیونکہ گنگد عالی و صلیم قیمز کی طرف جو آہاتا ہے وہ کافی کھلا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے ساری کرنے کا اپنا مطا ہے اپنی برکت ہے یہ جو چالیس نمبر گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ باب جبریل ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دے کر آیا کرتے تھے اس گیٹ کے راستے تھے وہ مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے اسی مناسبت سے اس گیٹ کا نام باب جبریل لکھا گیا ہے یہاں پہ بہت زیادہ مقامی لوگ بھی آئے ہیں اور جو رضا کرانا طور پہ مستاری ڈسٹریبیوشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خود سے پیکٹ بنوا کے لائے ہیں سارے حکومت نہیں دے رہی لوگ بھی دے رہے ہیں کیونکہ پیکٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے حکومت کا دو پیکٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو لوگ اپنا بنوا کے لائے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن بڑی ہی دبردست ایکٹیوٹی ہے اور سب لوگ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت سمجھ کے خید من سمجھ کے یہ کر رہے ہیں محمد وآلہ آلی وصحبی وسلیم اللہم سلی الا سیدنا محمد وآلہ آلی وصحبی وسلیم اللہم سلیم اشهدو اللہ اللہم سلیم اللہم اشهدو اللہ اللہم رسول اللہ موسیقی 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 اور وہ یہاں جا رہے ہیں آپ ایک دفعہ یہاں پینٹری کروا لیں نسو کیپ سے تو اگلے پنتالیس دن آپ کو جہادت نہیں ملتی مطلب زیادہ تر کے اسیر میں آپ ایک دفعہ ہی جا پاتے ہیں جن دسترخانوں کو رول کر کے رول کیا گیا تھا ان کو بڑے بڑے بیگ میں نالا گیا تھا اور آگے تو ان بیگ کو یہ بڑی سی کارٹ میں ڈالا گیا ہے اور کارٹ بھر لی گئی تھی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس وقت جگہ نے اسی سے یہ باہر ہی نکال سکے اور یہ گیٹ نمبر فور کی دو کارٹس ہیں جو جا رہی ہیں اسپوز ہونے تراویاں جیسے ہی ختم ہوئی ہیں دن چڑھ گئے سیریے میں ہر ریسٹرانٹ کے آگے رش ہے کیونکہ لاکھوں لوگ نکلیں ہیں ایک وقت میں باہر اور ہر مارکٹس پل ہو گئی ہے میں نے ملید گروسٹ لیا ہے اور ابھی آلو پالک لیں گے ہم نے کہا رسی سبزی کھانی ہے تو پالک جو اینا وہ اچھی ہے بھنڈیوں سے بھنڈیاں اتنی بڑی بڑی ہیں سمجھے لگتی کہ میں کھانی ہوں تو ابھی لیتے ہیں ہم پالک گوشت ہوئی کھوٹی ماں جی کیسا گزرے آج دن دوبارہ زندگی چھنی آسکتا ماں جی صبح آئی میں ہے اور ابھی صرف پانی سے رکھجور سے رضا فتار کیا ہے ترابیاں پڑی ہیں تو اس وقت حالت جو ہے اس لئے ماں جی کے پروٹوکول میں یہ میں الورید بلوست لے کر ہوں ابھی تک یہ ہی کچھ چیزہ جو میں پسند آئی ہے ہوتل جو ہے اس کے پر لکھا تو پاکستان نہیں ہوتا لیکن اندر بنگولی بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہندی میں بھی لکھا ہوتا ہے اور بنگلا میں بھی لکھا ہوتا ہے اس لئے پھر وہ کھانا ابھی تک ہمیں اس طرح سے پسند نہیں آرہا ایک دو پاکستانی بخاری ریئر فرنٹ بہت اچھا ہے صحیح تو شہدار اوٹ کے اپنے بیسٹر ہے بخاری نہیں تھا سوری مطلب طباق تھا طباق ریئر فرنٹ وہ پاکستانیوں کا تھا اور وہ بہت اچھا تھا ابھی ماشاءاللہ آج کا دن الحمدللہ بہت خود صورت گودھرا ترابیاں پڑی حسر کی نماز پڑی اور پھر سارا سیٹ اپ دیکھا یہ کیسے لگاتے ہیں افتاری کا اور پھر ترابیاں پڑی ابھی ہم المناخہ سکوئر پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور پھر یہ ہی سے واغ کرتے ہوئے کمرے میں جائیں گے کمرے میں کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں تو وہ پھر تبیت خراب ہوتی ہے اس لئے ہم یہی پہ کھانا کھا رہے ہیں آج شہر کے بارے میں کومنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور میرے چینل کو سپسکرائب کیجئے گا ہمیں دے اجازت بھی کھلا